اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت سب سے مضبوط عمل محبت اٹھ گئی ہم امت نہیں ہیں اب ہم فرقے ہیں محبت ہے تو ہم امت ہیں محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں اور فرقے میرے رب کی نظر میں کورے کرکڑ کے دھیر کے سوا کچھ نہیں کورا کرکڑ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میرا تعارف کسی فرقے سے ہاں میرا ایک مسلک ہے میرا ایک عقیدہ ہے میں اس پر پابند ہوں لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دے تو میں اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو اپنے مسلک پر پابند رہو لیکن تھوڑا جا رہا دویانویں دیل چھڑو جنت وڈی ساری ہے جنت اللہ چار پابند اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہوں دس سو جنت جانا کہیں ویلی جنت چلا کی کرنا میں چلو اچار پاؤ اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر ازہیں جانا اور کسی جانا ہی گوئی تمہیں اپنے نبی کی حدیث نا ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک جہندوزک جہنم کا جی ایم جنرل منیجر مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال چاہاں مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 گستاخ 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 کسے کو گستاخ کہنا اتنا آسان اور پھر یہ نفرہ جہاں تک پہنچی ہے کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے کہ یہ ناندے پچھے نماز ہندی نہیں یہ وابی ہیں یہ دین مدینہ سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا مکہ سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا کیا ظلم و ستم ہے وہ کس قدر جاہل میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبیوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ گستاخ رسول میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں تو اسے یہ تھے کھلو مڑ دے ہوگی کسی میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مسلح پروسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے نہیں بھائیو یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے کسی نے بھٹکا دیا ہے اس لئے میں ہاتھ جڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو چونکہ ترجمیں موجود ہیں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہیں یہ میرا رب کیا کی جانتا ہے کھول کے ہی نہیں دیکھتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی صیرت پڑھو اپنے نبی کی حدیث پڑھو تمہیں خود پتا چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو جناب ہے کی بولی جانتے ہو اب آپ کو پتا ہے کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے بھائیو امت بن کے چلو محبت سے چلو دل کو شادہ رکھو